اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 جس طرح مینوں چھوٹ رہے ہیں انہوں نے بڑے پیار نہ پاڑا ہے اے تانگنیٹ پہ بڑکو دو انہوں نے دلدہ ٹکڑا سیئے آپ دو کسیل ہی انہوں نے بچوں دے تو یہ رب میں دوانتے رہے ہیں فرما تو یہ تفسیرات سے میرے سامنے حکام القرآن ہے قادو یبو بکر ابن عربی رحمت اللہ لی سیدے تیار جی فرمو دے اصل جی سیدنو چونڈا سوا بیوار میرے دوست ہیں اوید صاحب لاہور ہے بہت محبت محبت ہے اتھے ہندے سے اتھے چلے انہوں نے شفیق نو آکیا پھر مولانا نے ایک واقعہ بیان کیتا تھی وہ شیر بھی پڑے مگر انہوں نے حوالہ نہیں دیتا پھر یہ کس کتاب تھی اے تو میں اصل گلگہ تو یہ آج ہوں گا دو تین چیزیں آج سے سامنے مگر وہ پھر دوست دی خاص بھی پوری کر رہی ہیں پھر وہ قصہ کی تھی جو رسول اللہ سے سامنے اشاعر اس بندے نے پڑے تو قاضی صاحب پھر ابو بکر رمطلالہ فرماؤں دے کہ اللہ نے آکیا دعا کر مانا ہو ادھو لہما فی حیات اہما وبالا ہما تہما کہ زندگی چیزی ہونا نہیں دعا کر دا رہا اور موت تو بعد بھی کر بینی کون البار یرحم ہما کما رحم آکا جس طرح اونا دو منہ تیرنا بڑا پیار کی تا سیتے بڑی رحمت کی تیتے اللہ بھی اونا تیر رحمت کرے و ترفق بہما کما رفقہ بکا دنے میں اوہ تیرنا نرمینا رہنا ایتنا ایتنا نرم رہت کانگنا پویں کیونکہ باپ دی جڑی نیکی ہو دا صرف اللہ دے سکتا اللہ کفاہ نعمت والد باپ دی جڑی ساننا سارے عمر بھی بچہ ہو دا بدلا دے دے نہیں سکتا اللہ کوئی دعا کرے تو اس نیکی دا بدلا دے یہ دیکھے پھر چل کے لکھ دے گیاران سو ستا سیس رہے و یم بغی لہو ان یعلم انہما والے یا صغیرن جاہلن مختار تو تحان کرے کہ جسو تو ایک گوشدہ لوتھرا سی بوٹھی تو چھوٹا جا سی ہل بھی نہیں سی آپ سکتا کسے سیادی تنوں خبر کوئی نہیں سی اور تو مختار سی بے اببا امی تنوں ہے تھا تھلن تے تھلن تو اپنے آپ ہل جنو بھی نہیں سکتا اس گلنوں پہتان وہ اپنیاں جنیاں سینا چیزاں انہوں نے تینوں ترجیب آپ دکھ چل رہے مسیب نہ چلے تینوں اگے رکھ رہے آپ راتانوں جاگ دے رہے تینوں سواؤں دے رہے چر لے لیں دے رہے بے کسی طرح بچہ ساؤں دے خود پکھے رہے تینوں کھانا کھلایا آپ ننگے بھی رہے تینوں چنگے کپڑے لب کی چھاڑا اللہ جنرہ چھک مجھ کرتا پھر ہی ایسے 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 ہونوں نے بزراہ اس کو سواد نہیں ہونا کہ وہ بڑھہ پہنو پہنچن اس کو بلکل ہوجاتے ہیں ہوجاناں جنو چھوٹا جائے ہلنجرن جو بے نارا پھر مجھے مجھے میں نے دیدہ رہے سمارے دے تیری باری آئی سکتا فائکون اللہ ہم آہین آجنالہ فضل اور تقدم بنعمت سے اور مقافلہ ایسے باوجود جو صرف انہوں نے یہ سانتا بدلہ دے رہا انہوں نے پیل کی تیزی رہنا انہوں نے حق پھر بھی مقدم ایسے فرح قاضی و بکر رمطلالہ ویلیخیان گیارہ سو ستاسی اور گیارہ سو سٹاسی سفیتے دل جڑی سمجھتے تیسری اور امام کرت بیر رمطلالہ ویلیخ کم و قرآن سواقی آلی انہوں نے پوری سانتی ہے کہ میں نے فلان آدمی نے سنایا انہوں نے فلان آخر تے گل جا کے ان جابر ابن عبداللہ رسول کریم علیہ السلام دے ساتھی ہیں جو حضرت جابر نے ایک کہانی سنائی قالا جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ السلام دی مجلس ایک آدمی آیا فقالا یا رسول اللہ النبی آخر مالی انہیں شکیر کی تھی اللہ دے رسول میرا اببا میرا مال ویڈاو خرق سے کری جانا جب ہوں چوندہ ویڈاو خرق سے کری جانا فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فاتنی بھی ابی کا آپ نے انہوں نے اکھا دا اپنے ابنوں پھرنا ہے کہ جنا در جبریل علیہ السلام لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے جر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل آگے اس حضرن گیا جبریل علیہ السلام آئے فقالا ان اللہ عزی اللہ یا کروک اسلام یہ کول اور کہا کہ جبریل علیہ السلام نے آکھا اللہ تعالیٰ اے رسول تر تر سلام آنڈا کہ تینوئے پیغام اللہ جی طرف دلتا گیا اذا جاک شیخ حاصلون شہر کالو فی نفسی ما سمیتو ظلہ کہ جدو بابا تر کو آوے انہوں پوچھنا ہے اپنے دیرس کی کہنڈا آیا جڑاو دے کاننے میں نہیں سنیا آواز نہیں کٹی اوزی ناؤدے کرنا تک یہی دیرس کہنڈا آیا اے انہوں پوچھنا آسے بابا لما دا شیخ جدو بڑا آیا کہا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اب آلو بنے کے عشق ہوگا آپ نے آکھا بابا جی بیٹا توڑی شکیر کردہ آت تری لانتا خودمال تسی اوڈا مال تھی نہ چاہوں گے کہا اللہ سالو یا رسول اللہ انہیں آکھا اللہ درسول انہوں پوچھلو حال انہوں سے کوئی لائے اللہ اہدام آتے یا خالہ تے جے میں پیسے ہاں جو کچھ لینا ہے سمر تیریاں پھپییاں تھے تیریاں خالہ جڑییاں یا اپنے آپ کے خرچ کرنا کوئی یاشی کرنا تیریاں پھپییاں ہوں دییاں تیریاں خالہ ہوں دییاں خود میں آپ ہے موسیٰد فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہ دعنا من حضا آپ نے کہا چل ایت چھڑ گر اخبرنی انسین کلتا ہو فی نفس کا ماسا میں تزولا دو گرل منو سنا دیل تو اپنے دل چکنی راہا تھا تیرے کنہ میں نہیں سنی کنہ تک نہیں آواز کی دل دل چکنے فقال شیخ واللہ یا رسول اللہ ما ازار اللہ تعالی قضیت انا بکا یقین کہنگا رب دے رسول اللہ دی کسم میں دین بدین ساڑھا یقین تیر پہ ود آگیا میرے دل دے حال کنوں پتا سی سوائے اللہ دے پہ تو پوچھڑیاں میں نے دل کی آخد آیا لکد کلتو فی نفسی سے احمد سامنے تو دل آیا واقعی میں اپنے دل تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا تو انہوں گرلان جنیوں کہے تو میں سنا وہ سنا آنا ساری گر گرمال سندھی اشاروں نے پڑے پہلے ہیں تو عرب شائران دے اشار شیر وہ اپنے دل تے دروندہ ہے گزاؤتوکا مولودن ومنتوکی آخن تعلو بما جنی علیکا بیٹا تیزو تیزو پیدا ہویا میں تیزو بڑی خداواں کھلا گیا اور پار پار کے تیزو جوان کی تیزو دیرے بھی دودھ پیونا تیزو مڑکے بھی چوچوں کے پیونا بار بار تیزو دودھ پیلوندہ رہا اذا لیلتن زافت لسکم اللہ مبت لسکم کے اللہ ساہرنا سامل تیزو رات پہنڈی تیزو بیوار ہو جندا تیزو نیندنا ہونڈی تیزو میں ساری رات جاگدہ رہنڈا بینو کسی ترہ سووا اب میں انیندرا کٹ دا رہا بے چین رہنڈا رہا مگر تینوں سون دی کوش کر دا رہا بیوار تو ہونا مگر میں یہ سمجھنا بھی بچہ نہیں بیوار میں ہی بیوار میرے یہ کھاں بیندیاں رہنی ہیں چٹر لے رہنے بھی بچہ کسی ترہ سوڑ دے تخاف الرضا نفسی علیکہ وینہ لطا رمان الموت وقت مجرہ تیزو ہر ویڑے میں درنا بے اللہ خیر کرے بچہ کسی ترہ فوتنا ہو جائے حالانکہ میں نے پتا بھی موت کسی ترہ وقت مکر رہے ہیں ہونے 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 مگر تیرے بارے دھر میں سی میں رہنا بچہ جنا چکتے لانے فَلَمَا بَرَقْتُ سِنَّا وَلْغَایَتَ اللَّةِ اَلَيْهَا مَدَا مَا كُنْتُ فِيهِ مَامِرَ او امیلو تے جدوں تو وہ سمرنو پہنچانا اتھو تک نعبت پہنچی بجیڑا میں سے تیری امی امیدہ رکھ دی بچہ جنا جوانو ہو گیا تو پھر تو وہ سمرنو پہنچ گیا جارتا جزائی گلدہ تمہ فضادا تنکان نکان تلمنے مل متفضلو تے بجائے دے تو میکیڑا مرنو کو بدلا دنزا تو مرنو سختی شروع کرتی اور بھرے طریقے پیش آورا ہے یعنی تو ان سمجھا جو میں باب دا احسان نہیں میرا احسان ہے مہدرہ دے کر جام پیا تو آپ احسان کی باب بن گیا میرا احسان کوئی نہ منیا فلیتا کہ دلمترہ حق کا بوہتی والتا کمال جار المدابر یہ فعلو تے جے توم اے نہیں سہی مرنو سروک کر سکتا کہ میرا باب ہوندہ حق سے حال کردہ نہ سمجھا میرا باب مگرے ہی سمجھ نہیں دا کہ جو میں کوئی گوانی دجھے گوانی نہ اچھا سروک کردہ ہونا تے کردہ تو وہ بھی نہ کیتا پروسیج بھی نہ سمجھا میرا فاولیتانی حق الزبار ولم تکن علیہ بحال دون مارک تب خرو تے توم اے نو باب نہ سمجھ کے پروسیج سمجھ کے میرے نہ کوئی تاون کردہ خدم کردہ تے اپنا مال جلسی اور مرتوف دلکوندہ نا جو میں چھوٹی عمر چرتے لٹائی گیا بینو پڑا تو بھی میرے سے کچھ خرش کردہ جو اللہ بے رسول نے سنیا تے آپ نے پھر بچے نوی تو پھار لیا اور نہ علیہ فرمایا وَقَالَانْتَوَ مَعْلُكَ لِعْبِكَ تو اور تیرا مال تیرے باب دا اے ہو جی شکیات میں پھر نہیں سونا چاہتا تیرے مونا تو شکیات کرنا ہو گیا جو کمان جو گا بڑھے ہیں اے دے پارو بڑھے ہیں تو ایک تے ہو سمجھے ہو وحیث صاحب بیخواست پوری ہوئی بے احکام القرآن ہے قدی وہ کہ منغربی دی گیارہ سو ستاسی اور گیارہ سوٹاسی پڑھے کہ سمجھ بھی نہیں تیرے اللہ دے دین کہ ماں باپ دا حق اللہ تو باگ قرآن پاک نے جتھے بیان کی تا ہے کہ اب رابنا شریک نہ کریں کہ تجھے نمبر سے ایک علاج اندی ہے بے ماں باپنا اچھا سروں گے باہ سروں گے اور جیسے تو اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو پوچھا لوگا نہیں بے ثابتو بڑھے گناہ کہلے اے نبی بکرہ تقال رسول اللہ اللہ اخبر اکم بے اکبر آپ نے کہا لوگوں تو اندرسام گناہ بڑھے ہیں مگر بڑھے ہیں تو بڑھے گناہ جنہ تو پڑھے کوئی نہیں کہ اللہ بلا یا رسول اللہ اس یہاں کہ ہاں اللہ دے رسول دسو فرمایا کہ اللہ علی شراق باللہ واقوق الوالدہ اللہ نہ شریک کرنا جنہیں بنایا کہ ماں باپنا ستاؤنا کہ دکھ دینا انہوں نے نافرمانی کرنی یہ تو بڑھا کوئی گناہ اس تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سی نمازی پڑھ دے ہو مانے اور باپ نے آواز دیتی نماز زور دے وہ دیگر سن لو ایسا نہ ہوئے بڑھا انہوں نے بڑھا نتیجہ پڑھ سنا پڑھے یہ لئے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جرائج جب وقتیاں سنایا جرائج راہب سی انہیں باہر خان کا بنا لی دردشان جی طرح اپنا مکان بنا لیا اتھے حباز کرتا تھا سارے روگ مندر سی جرائج بڑھا لیا جرائج جی ماں جلی سی یہ چونکہ اس حباز خانش بہ گیا ماں ایک دن مل گئی نماز پڑھتا تھا انہیں آوازان تیسیاں تے دین نو سمجھ دا ہوں دا حضور فرموزے تے جواب بیٹھن دا نہیں انہیں آکھا نماز ہوں میں کتنا چھنا نماز پڑھتا تھا ماں چاری آوازان دے کے مر گئی تین باری ایک قصہ ہویا آنڈی رہی چھری جانڈی رہی آخر تیسری باری بدعا کر کے مرئی بے جرائج تو مرمت و بازنا بدکار اور سلاموں لے وکے تینوں کنجریاں دا الزام لگے تین نتیجہ پہو دے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا او پھر ایک آل بیمار ہو گی انہوں نے خاندان دے لوگو دیوار دے کور رہ گیا بے حجرے دے کور ٹھوک مار جا کرو دم درود کرو کچھ رواحہ سی بکریاں چار دا نام راض او دے ناو سیٹ ہو گی تا اندر اسمان زمباز بدکاری کی تھی حاملہ ہو گی لوگ انہوں پتہ لگا جیسے انہوں نے نام چوٹھا اس درویش کے رات تا ماں تھی بدواج لگ گی وہ لوگ آگئے انہوں نے آکے دیوران ٹھوڑیاں شروع کر دیتی ہیں اے بزرگ نے چھتے 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 آکھ کیوں ہی ہویا تو انہوں نے چھتے رات پتہ کر لئے وہ ساہر لیا مارنا شروع کی تا گال پچھی اے نہ سمجھ لیا ابھی وہ مانجھ رہا کہ گی انہوں نے پکھا لیا نماز پڑھ دا رہا مانو جواب نہیں چاہے اوہ دا بدلا پھر بھی اللہ دا نے ایک مندہ ترلا کی تا بچوں سی منہوں نے نماز پڑھ لیا انہوں نے مڑکے جو مرنی کی تا نماز پڑھ کے اللہ کے دعا کی تھی میرا قصور کلا معاف کر ہے گا میں بے گرا بچے دے پیٹھتے ہاتھ رکھیا اللہ دے حکم نہ بولیا تینے بچے حضور نے حضور نے گوچی بولیا عیسیٰ علیہ السلام ہے جو رہے جو رہے بھگوا ہے اور ایک ایک لونڈی دا کسا بچے نے بول کیا کہا بینے میں کھلا تروائے دا بچوں اس درویش دا کوئی قصور نہیں پھر منتہ ترلے سے آگے تیرا سونے دا بنا دے نے انہوں نے اکیار نہیں سونے دی لوڑ لی جدہ دا کچھا تھی نہ ہیتا دا او دا بنا دے ہو میں اپنی کی تیروپہ لے مانو جدہ نہیں راضی کیتا اس دا بدلا میں نے مل گیا اس تو اللہ کے رسول نے قرآن نے حدیث نے سب نے سمجھایا کہ جنہوں مرضی ستا نہیں ماں باپوں نے ستا نہیں انہوں نے احسان تو نہیں دے سکتا جس طرح انہوں نے پاڑے آتے جس طرح انہوں نے پاڑے آتے جس طرح محبت پیارنا ستیج تک لائے دا بھضلا تو دے سکتا اس تو ایک تر سمجھو ایک ساتھی جگہ تو آرے سامنے بیان ہو گیا چلو اس دوستی خاصی پوری ہوگی سفے سترہ میں لکھواتے گیارہ سو پسٹی اور گیارہ سو اللہ ایک دوسری بات ہے میں حضرینہ جی میرے ایک دوست ہے پہوت پڑے لکھے کتاب میں لاہورو لے آئے میں نے ہوں یا کتاب انہوں نے لکھتی بہت میرے نہ محبت کرنے تبلیغی جماعت حقائق و معلومات اے اللہ میں ارشد القادری ساتھ ہے ہندوستان تینا تمشید پورٹ اپنے پریلوی عالم میں کتاب میں لکھ دیرین اے تبلیغی جماعت میں لکھتی چلو جو انہوں نے اطراب سے لکھتی کوئی ایسی کر لکھتی مگر ظلم نے کر دیا بے اپنی جنگ نبی علیہ السلام فریق بڑھا لکھتی سارے فرقیں جنہا حملہ کرنا ہوا جاہا ہے حضور نے انہا دے بارے چاہ کیا اے نوی آخر سے جاہ کیا بے رسول کریم اور یہ بہت رویت مشہور ہے انہی مشہور ہے جو انداز ہیں شاید تسی بھی سننی ہوئے سننی سنن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے دعا فرمائی اور کہ اللہ مبارک لنا فی شامنا کہ اللہ سادہ جدا شامدہ علاقہ دے برکت دے اللہ مبارک لنا فی یمننا تے پھر اپنے سادہ یمن کی برکت دے ایسے ہی بخاری ترمدی کتاب بانتے قالو یارسولہ فی نجدے لوگ نے آکھا سادہ نجد جدا ہے یہ دنی بھی برکت ہی دعا کرو پھر آپ نے شام لی یمن لی تی تی پھر نجد آکھا نہیں فاظنو کالا فسارشا تیسری بری جدو آکھا نبی نجد لیوی کرو کہ آپ نے اپنے ہنویا ہونا قد زلازل والفتن اتھے بڑے بڑے زلزلے آونے تے بڑے دین فتنیں آونے وہ بہا یطلو کرنو شیطان اور اتھو شیطان دا سینگنے کرنو حدیث پاک ٹھیک ہے اے انہوں نے آکھا پائی ہے جلے نجدی حکومت کردے انہوں نے اصل وطن نجدیا اتھو امام محمد نے رب العاب اٹھے اے اس تو اے یہ گروہ جدہ حضور نے آکھا اسے بے شیطان دا سینگنے کرنا انہوں نے برکتی دعا نہیں دی کہ ساڑے بریلوی حضرات جنہوں نے اکثر دراؤں دے اور انہوں بیان کر دیں گے حالانکہ اللہ رسول علیہ السلام تے ضرم آپ دی کے علموں پر دلنا اس طرح نہ کرو اپنے رائی چکڑے کرنے کرو کہ انہوں نے دعا مسئلہ رہی ٹھیک کوئی گل مگر تسیل نبی علیہ السلام میں ایک پارٹی بنو دے حضور نے کیا انہوں بھی واضح کرنا بہت ضروری کنینے سے جان چھوڑی انکار ہی کرتا بھی حدیثی نہیں صحیح مغربی امینات آنکھ میں چھولی اس طرح ہی ٹھیک یہ نہیں صحیح گل انہوں تسلیم کرنا کہ واقعی اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا مگر مطلب بھی سمجھنا چاہی دے کیوں کون ہے کون ہی لوگ یہ لئے اللہ مربانی صاحب نے فرد بہت لمبا چورانہ اسے پارو پھر کسی ایٹم بم تیار کر لیا کہ سعودی حکومت جلی ہے وہ نجد چوہایا جو نجدی شیطان ہے پھر آنے یہ لئے اس مناسبت نہ بیان ہو جانا ضروری ہے کیونکہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اپنے ایک گروہ دے بارے جب بندے اسلام غلط سمجھنا پھر کس نہ صلاح ہو سکتی تو سلسلات اللہ حدیث سے صحیح ارے سمجھو پنجھنی جل دیا ارے دے جے حدیث نمبر جلی دو ہزار دو سو چھتاری یہ دے اندر ہے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پر راک اتھے پھر دستے پہ بہت کتاباتے آئی میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لوگ ہونے اکے نجدنوں جاندے ایک علاقہ جنہوں سے نجدانے عربی زبان نجدانے مانا نہیں اس تو ایک حدیث پاک جاؤں دا پیشنیاں کتاب بجے کے آگے کہ رسول اللہ دی امت یکبرون اللہ کل نجد جنہوں میں کسے بلندی تے چلنگے پہاڑ تے سمجھو مری تے اچھیاں جگہ نجد اللہ حق پر دے نارے مارے اچھاں نجد عام کے آپ نے کہ مسلمانہ دیئے شان ہوگی جنہوں اچھاں تے چڑھاں ہی کرنگے سیرس پٹے کر دیا نجد تے ہو اللہ حق پر دے نارے مارے تو نجد اچھی جگہ نواندے دو چیزیں جغرافیہ پڑھ دے بچے ایک سطح مرتفع ہوں دی کہ دوسرے سمندر نہ اچھی جگہ وہ نجد تے ہوگا دیلے نینے علاقے ہوں دے وہ غور رکھو ہوں دے مکہ مدینہ غور چاہ اور جلائے راک ہے اور دوسرے علاقے جلائے نجد اچھے سطح سمندر تو بہت شکر ہے پہ رسول کریم علیہ السلام دی جنہیں حدیثانوں نے اس طرح لوگوں نے محفوظ کی تب یہ ایک سان تھوڑا بہت مغالطہ رہ جاندہ نا کہ دوسری جگہ وہ بالکل ساپ سسرہ ہو جائے دوسری حدیث پاک کہا کہ گر عراق لی عراق بھی جرا ہو چونکہ دوسرے علاقے ہیں بلانت سی عرب سے مقابل عراق لوگوں نے عراق لیا کہ عراق لی حضور وہ سطح مرمالی دعا کر فرمانی اور اس طرح لوگوں نے شیطان دا سنگھ نکلے ایسا ہم دونہ تین سو دو تو چل پینڈا دوسری حضور جاندہ ہوا لی پھر سبور کریم علیہ السلام جیسے نجدہ دکھرے ہو عراق تو نالی پھر لکھ دیا کہ لوگوں نے گل بنائی ایک ہم دیگر سمجھے کوئی زمین نہ کہہ پاک کر دی تمہاروالی ملین سانگا حضور جاندہ ایسا سنگ شیطاندہ ایک نجدی مقر پینڈا نجد ہوتا اور ایراد ایسا مولی سادسہ پئیس پہ کر جیسے شیطاندہ سنگ فرمانی مضمومہ لا یستمنہ ہوا مضمومن ایدن ذاکہ نسائلن کی نفسی کوئی علاقہ برا بھی اگر کیا گیا تو مطلب نہیں ہوتا ہے اگر کوئی نیک آدمی تو بھی آٹومیٹک بدا ہو گیا نہیں ہر آدمی نے اپنے عمل ہے ولکس بلکس اور یہ بھی نہیں بھی نیک علاقہ کوئی ہویا تو سارے نیکی ہو جاندے فکم کی مکہ والمدینہ والشام من فاسق ہیں وہ حال مکہ مدینہ اور شام کی نئے فاسق فاجر لوگ ہیں ابو جال ابو لاب ہوئے مکہ مدینہ پاک انہوں کی کردہ ہو نا پاک لوگ وفیل عراق من عالم مصالح اور عراق لیے اگر حضور نے گل کی جی تو اسے بھی بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے وما حقا مکولہ سلمان الفارسی لے بے دردہ ہینا ماداوئین حاضر من العاق الاشام اندھے کتنی سونی گئے حضرت ابو دردہ نے کہی جدوں کہ حضرت سلمان الفارسی نے کہ ابو تو ایتھوں عراق چونہ شام آجا ایک پاک زمین ہے تو حضرت ابو دردہ نے کہا کہ پاک زمین کے سیادمین آٹومیٹک پاک نہیں بنا دی کرتوز نے ایک ہونٹا جائے ورنہ مکہ مدینہ رہے جفاسک با جاری ہے انسان پاک کو دے عمل کر دیا اس تو اب دردہ کیا نہ شام آجا دے عراق نہ عراق وگاردہ دے نہ شام کو وگاردہ انسان دے اپنے وفی مقابل اولائک المبتدے امنن کرہاد الحدیث وحق ہمارا بالوضع لما فیہ من زمین العراق آنڈے ویکٹولے نے اے صحیح من کے انہوں حدیثوں نجدیاں تلاتا بڑے حکومت کر رہے ہیں دجے اٹھے انہوں نے بے کے پر دیکھ اراقوں بڑا کیا اون جی منکر ہوگا کہ حدیثی جلی جلی کما فالاستاد صلاح الدین المنجسیم قدمت اللہ فضائر اسلام وزمشق ورزاد طلعہ فی تخریجی لے حدیث اوستادہ نالکہ کوسار بارم نے سرے تو کیا ہے حدیثی کوئی نہیں آنڈا میں عزار حد جڑا صحیح حدیثان دے کہا واسبتن حدیث میں موزاد تھی سرسل مارا علمی ہیں ثابت چیتا کہ حدیث پاک حضورزہ علمی موزاد اللہ تعالیٰ لغیب بھی خبر دستی فلت فمزر الحدیث سامن ملو فضائل شام ورزوشک آنڈا جلی کتاب اٹھویں حدیث پڑھو موزاد کیوں کیونکہ جو کش آپ نے فرمایا اسے عراق چود دائی ہوئی بہلکل فتنہ جی زمین نکڑیا اور فتنہ پہلا اٹھویں جمعے حضرت عثمان نے خلاف دلی تحریک اٹھی سے زور پکڑیا سب عراق چوائے آپ انہوں کہہ رہا مرکہ حضرت علیہ رضی زمان جنی یا بدقسمتی نہ جنگہ ہونیا پہلا بی بی عیشہ چلی گی رضی اللہ تعالیٰ جنگہ جنگ وہ بھی ہوتھے عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہی عراق ارباچ بسرہ اور کوفہ جنہیں فرق جمعے ہیں خارجی ترافجی ت موزاد سب ہوتھے جمعے اس تو آپ میں کہنا بالکل ٹھیک سی فتنہ جی زمین ہے مگر جمعہ علمان البانی صاحب نے کیا بیک زمین فتنہ آلی ہو جہا مطلب نہیں اسے جو جمعہ آلی فتنہ آلی ہے اسے نیکر سالے ہی پیدا ہے بڑے بڑے عوام پیدا ہوئے تو یہ سمدھو دوسرا مسئلہ تھی جو آپ بیان کیتا اور ایڈرٹی بھی ہوئے با انہ ما فستو کی تخریج حاضر حدیث صحیح و ذکر طرقی و بعض الفاظ ہندے انہیں صفحے جڑے میں لکھے ہیں اور انہیں ساری کتاب میں چک کٹھا کتاب ہے فراں 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 وکھو عراق اینہ لمبا چوڑا ہے صحیح حدیث انہوں بیان کر لی لینہ ساندال لفظ لینہ بعض المبتدت المحاربین لسنہ والمنحارفین انتوحید یتنون فرل امام محمد بن ابضوحاب مجدد دعوت التوحید فرلزیر اطلاق لیا کیونکہ اندر کئی بیتنگوں میں بکھیا کہ امام محمد بن ابضوحاب نے بزنام پر لی اس حدیث نوبر دے اس وقت نجدی سارے شیطانیں دھولائیں تاد میں کھول کھول کے سارا لکھا اصل کتاب میں کٹ کے بہلو کہنے نجدی کے حراق ویحملون الحدیث اللہ بیت پار من بلاد نجد انہوں نے ایتھے ایفٹ کر دیتا اس گل نو پنے نا بنیا بیس حدیث نجد کسے علاقے نو نہیں کیا گیا بلان دوسرے اندر جلی سارے مرتفع وَإِنَّمَا حَيَالِ عَرَاقِ اَرْوَا عَرَاقِ كَمَادَ اللَّهَا لَا اَكْثَرَ تُرُقُ الْحَدِیثِ میں حدیث سے حوالے دیتے فرامران کتاب ایک لاغ اراق نہیں لکھا ہوتے وَبِذَا عَلَى قَالُ اللَّهَ مَا وَقَدِيمِ مِنْكَلِ اِمَامِ الْخَطَّابِ وَابْنِ حَجْرَ الْحَسْكِرَانِ اس تو بڑے بڑے چوٹی جو ارمان لے گئے بھائی اراق نہیں گئے اوضہ ذکر کیسے امام خطابی وَابْنِ حَجْرَ الْحَسْكِرَانِ اے ابنِ حَجْرَ رَمْتُ اللَّهَ وَاللہ پڑھا تاکہ بات مکمل ہو جائے باتان تو رائی ہیں نہیں جانتے ہیں کردی کردی بیان ہو گئی ہیں انشاءاللہ زندگی پر کام دین گئے ہیں بے آپس لڑو مرو مسلمان بن کرو ہے میں نا نبی پاک علیہ السلام پر اس کو سہلو بے اونا بھی آگیا نہیں اے فر امام ابن حضر رحمت اللہ فَتُ الْبَارِيَ تیرِي جَلْ اَرَي تیرِي فرمو دے قَالَخَطَّابِ نَجْد مِنْ جَتِ الْمَشْرِقِ وَمَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ نَجْدُ بَادِيَتَ الْعِرَاقِ وَنُوَحِيَ اللہ دے رسول کرو نکلے حضرت عشاء رضی نے دے مشرقوں نے اپنے انگل اٹھائی فرمایا مشرق دا علاقہ جو رہت ہو شیطان نکلنا اور اتھے فتنے ارزور دے تو فرمو دے جڑا بھی مدینے کرو کہ ویکھو گا مشرقوں نے پاپ پہ پتا رکھو گا اراق دا سہرات اراق دا علاقہ اور مدینے آرین دا وہی مشرق ہے وَأَصْلُ النَّجْدُ مَتْتَ فَامِلَا رَرْف اور اصل نجد دا معنی صرف اچھی زمین ہے ایک اسے علاقے دا نانی وہاں خلاف الغار اور یہ دے اُلٹ غار ہے نیوینیاں زمینانوں غار کہیں دے عربی اچھیانوں نجد فَإِنَّ مَنْ خَفَذْ مِنَا وَاتْحَامَ كُلْهَا مِرَا غَار اے مکہ مدینہ سارے جلیت کے ہم آجاؤں دے اے غار دینی ازمینہ وَا مَكَّة مِنْ جَمْ وَا وَرَفَا بِحَادَ وَا مَكَّةَ لَهُدْ دَاوُدِی تو داوودی نے جوہاں سمجھا کہ اراق دے اندر بھی کوئی نجد خواہ جائے اے بھی ہو دی کہال غلط ہے اے کوئی خاص دگاہ نہیں مراد ہوں دی بلاند جگا ستے مرد فاجرہ انہوں نے عربی زباندھے اے سمجھو سنتا علیہ سفیل اے سبباد پھر پاڑے زینہ چاچ کے روڑے بھی پہایا آٹرے ماد وغیرہ لانتی ہیں دیو گی شاید زینہ جو بات پوچھے دیو مگر اے نا دنہ جن میں حافظ صحیح صاحب دائی کے مضمون پڑھے میں نے دو خواہیات میں سنبھال دیا کہ ایک بھے بھٹے زمہ آدھار آدھیں اور ایک دماغ دے تسی امیر دے ایسی ہیں گلہ لے یہ کوئی پادری آرہا ہے پہلے تو اٹھکی یہ کلی بائبل پڑی تسی کیوں ایسی ہو جی گلہ کر رہے ہیں نہیں پڑی تسی نہ دخل جا کرو تو حافظ صاحب نے اللہ تعالیٰ عنہ سلام ہو جائے اسم تے انبیاء اللہ علیہ السلام قرآن مجید کے آئینے میں پروفیسر حافظ محمد سعید امیر جماعت دعویٰ پاکستان اور اسم جو نوائے وقت ہے سوڑا مرد حافظ صاحب لکھ لے انہا عیسائیانوں سمجھاؤں دے کہ قرآن دا تو حد تے بڑا عیسانے کرتے ٹھیک ہے پہ تو حدیم حضرت مریم دی شان و دائیہ عیسیٰ علیہ السلام دا دسجا ورنہ یہودی کی آن دے یہ تھے لکھ دے پھر آج کی تحریف شدہ بائبل میں مریم علیہ السلام پر تعمت کے حوالے سے یہودیوں کی ساری جھوٹی روایات درد اہدنامہ اکدیم میں ظالم یہودیوں نے بائبل کے تحریف والے حصے کو بھی شامل کر رکھا ہے جس میں مریم علیہ السلام پر تعمت ہے نعوذ باللہ میں نظاری یہودی جڑے ہونا چاہے اپنی بائبل لکھا ابھی مریم نے نعوذ باللہ بدکاری کی تھی ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام حرامی بچے پیدا ہر بندہ جنہیں بائبل نوگے کیا پتا دی ایک گل ہی بائبل جائیں نہ مریم تے تعمتا کوئی ذکر نہ یہودیوں سے گل جو ناپاک بچہ اے نوی گل تو انہوں نے ساندھ گاں پہ قرآن نے انہوں نے چھوٹ بھولیا کوئی مریم تے کسی نے تعمت نہیں نہ کہہنے شاکھی پیا وہ انہوں نے خامددہ حیقہ تھی لوگوں نے یہ سمجھے خامددہ حافظہ انہوں نے پتا لکھ دیا کہ انہوں نے آکھا کہ انہیں زنا کیتا ہے یوسف نجار اوکیڑا حیسائی آنڈا تحریف شدہ روایات میں لکھا کہ مریم علیہ السلام کے معادلہ یوسف نجار کے ساتھ نجار تعلقات ان نجار تعلقات کے نتیجے میں عیسی علیہ السلام کی پیدایش اسے ایک طالب علم دی طرح پہنے تب تو انہوں سمجھونا ہوں کہ آلمانوں ہوش کرنی چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے ساری دنیا پر یوسف نجار تخاندہ مریم علیہ السلام وہ جنہ نجار تعلقات کی عیسائیوں اور یہاں تک کہنا ہے بشادی ہوئی مگر آگے رخستی نہیں ہوئی ساری پرونے معاشرے بڑا بڑا سمجھے جانتا ہے بیدے کارنی کھڑی گئی بچہ ہونا ہوگا حالانکہ ہمتا خاندہ تاہی سی مگر بڑا ساری مہیاں بڑا منہ دے توبہ یہ کاری نہیں آئی تکو بچہ میرے اپنا ہی سامن بلکل قریبی سایا دادی سایا دادی ناری نار کاری بچہ ہوگیا نکاح ہوگیا سایڈی 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 ساڑی عمرے کنی دی تیرا میں حرام تکیا تو حرام سی یہ دنی یعنی صاحب نے پوچھے بھی یوسف نجار تکامل سی حریصر مریم وہ بڑے نجار تلقا تھا کن ہے اکھران کہ نہ یہودیوں نے الزام ہی لائے قرآن دستہ و الزام لائے سالسلام بولے وہ اندھے نہیں سایڈی کسی نے شاکی نہیں پیاب حرام نکاح ہویا سی جمعہ وہ یہی سمجھے رہے یوسف نجار اے ایسائیان یوگنین گیل پہلا سمجھے لہو وہ اس کھانی نہیں مندے کہ حضرت مریم تکو تومد لگی اسی حضرت مریم بول کے سوائی دی اندھے کاری تومد لگنی خاند محضور سب نے سمجھے بیدائی بچہ اسی طرح کوئی تومد نہیں لگی جنا کوئی نجاستہ لگا دا کریم باقی جڑا ہے پھر ایسائی کہیں گے بین باپ پیدا ایک ہی کہلوان دے ایسا صرف حضرت مریم نے نیا عیسی علیہ السلام دے جانتو باد کھولیا اور صرف لکا نے لکا دی نجیل لگی انہوں نے گلد سی پتر بین باپ ہویا ٹھیک یا میرا نکاح ہویا مگر اللہ دی خودرتنا ہو گیا میرے خاندنوں جب وہ پتہ لگا وہ ناراض ہویا میں نہیں انہوں نے لگونا انہیں دے بدکاری کی تھی اللہ دا فرشتہ پھر انہوں خامت ملیا بنے شاک نہ کر اللہ دی خودرتنا ہویا بچہ پھر ایک کھاری آکے پیدا ہویا سب نے سمجھ ابھی یوسف آئی تاری عمر یوسف آئی کہلان دا کسے انہوں شاک نہیں ہویا ایک کہانی عیسائیہ دی حافظ صاحب پڑھی ہوں دی ایک قرآن آدھا کہ انہوں نے تومد لگی جو بچہ بولیا وہ انہیں نہیں یہ کہ کوئی نہیں تومد کھا شادی ہوئی بچہ پیدا ہویا خاندنوں شباز روح میں مہتزے قریب ہی نہیں گئے کس نہ ہوگا رخصید ہوئی نہیں پھرشتے نے تسلی گئے بعد جیسے عیسیل دے اسمان سے چلے گئے پھر حضرت مریم نے لکا نے ایک انجیل لی انہوں نے سمجھے بیٹا ٹھیک یوسف جائے جائے مگر یوسف میرے قریب نہیں اللہ جی جائے مطلب کی ایٹھ ایٹھ عالم دے ٹھوکران کھاندے پھر دنیا مزاق دی توڑی تحریک ہم یہ لگے لگا کتاب نوح چلاؤ نوح ایو یسائی یو یو ایسرائیلی اسرائیلی ایسرائیلی جو گناہ کرنا وہ انہوں نے مطلب اسرائیلی بائبل تعلیم کتاب سوچ جنہ کل کتاب مسلمان نے کھر یو 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 انصاف نہیں اللہ تو ڈرنا چاہیے عدل کرنا چاہیے جس سیادہ ثبوت نہیں کرنی پورا مضمون حفظ بخبری دلیل انہوں نے کوئی پتہ نہیں بائبل کی یا اپنی طرف یا ساری کلام کیا نہیں اللہ تعالیٰ دی قدر سلام پیدا ہو باقی مسلمان جو کئی لوگ ایسے بے وکوف نکڑے جنہ نے دیکھ کے بلایا یار لوگ مان نہیں سکتے بین باپ بیٹا ہوئے کنے سندھے اندر بڑے سندھے سرسید انہوں نے فترہ کھڑا کہ کوئی ایسے باپ نہیں پیدا اپنے باپ دی تفسیر لکھ سرسید علی گر انہوں نے خدمات لوگ دست کاملی آگ تیتہ کاملی تیتہ ہوگا اللہ تعالی حجر اندر پر دین بڑا نقصان پڑے انہیں جو گئے نہیں سی قرآن گئے نہیں گل بنی اس سے انہوں نے رمضان چنا کہ آگ جڑی ساتھ مجھ دی ایم لوگ کاملائی آگ تو مراد فتنہ لوگ نے فتنہ دیا کہ بڑھ دینے چاہے اللہ تعالی نے بجات دلی سرسید سید صاحب نے جان فراج دیکھ کسی نے موسی علی سلام گئے سمندر سکہ رسطہ نکڑا اے منگنا نہیں چاہے کس نہ ہو سکتا پانی جلا در در کھڑا موسی علی سلام گئے سمندر تھلے اتر رہا سی سمندر جوار پاٹا مدو جدر اوپر لینا چاہے جاندے کنارے کنارے قرآن فن باہر سمندر پھٹ گیا راج پھڑا پہلانگ کھڑا گیا اور طریق نجبہ ساندھا سکہ رستہ نکڑا نہیں قرآن شریف میں تھٹھا کری جانا سر سی در رام بی فتنہ کڑا کہ نیسی علی سلام دی باپ نہیں پیدا ہوئے کوئی ہو رہی دی موج زانہ نہیں پیدا اتر خیر اب اللہ دماغ دماغ کھڑا 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 پیوائے گا بیٹا گل موج جانا ہر جگہ کہ مریم بیٹا یوسف کھڑا اگر یوسف نجار بیٹا اسی سلام کہ اسی بنی یوسف اور عیسائی خدا بنائی بیٹے انہیں اگر پیوائے 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 قرآن نے کم کی تا دین دین دن در جو بات کھڑا اگر پکی دلیل بندے کو بیان نہیں کرنے بہت دین و نقصان پساؤ دین لوگ اکھاں کھول کے پڑھ دینا شاید نکھ 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 کتاب پڑھ نکھ جان دی اللہ کہ اللہ تعفیق دی دین بھی خدمت کرنی علم درکار کوئی بلکہ حدیث دی کتاب اپنی نا لے لکھ لوگ نے قدریہ مجوس قدریہ فرق انسان نکی بلی آپ کر دا جبریی بندہ کچھ نہیں اللہ کروں بندہ بندہ بھی کچھ کر دا خدا بنو بندے اللہ نے طاقت دی بندہ پیوک لیا اس نے شکر حدیث حضور نے فرمایا یار مولین اپنی لرانی بنا لیا تو بہرحال اپنے دلاتے کل دماؤ دو شخص اللہ رسول پرد پائی اختلاف مسائل بجرہ کوئی کرنی ایک چیز ہندی نہیں ایمین صاحب نے دعوی بڑے دوست کیا لگے مولان تذیک لگے آل حضور سنا آج بھی سویر دو بند آئے استخار وغیرہ نہیں کہنے بہر کہنے لگے تو آدھا جنہ نے دست سویر سنا دے چلو ایمان دی تازگیل میں دو شہر سنا دے آل حضرت ساڑے بزرگان جو مسائل کی یا کسی نے کوش سمجھ دو شہر سمجھ رکھ تے دائدار کی تو جاتا آل حضرت نے فرمایا بڑی پیاری گل کہ اپنی بیسان پر نبی محبت نہیں ختم کر رہنی چاہیی تیرے نام پر کروں جہاں خدا نہ یہ جہاں فقط دو جہاں خدا نہیں اس سے بھی میرا جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نے ایک بھی شعر نہ سنایا بہت جدو کبردہ سنے ہمیں بڑھانے راہ ہونا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اللہ تعالی ذرہ عشق نبی حق تل اقبال رب کو دعا مانگا کر پوری نہیں تیاب جی محبت کوئی ذرہ بھی دل چلا نصیب کر لے نہیں دل پار اللہ میں اور سار اپنے رسول کریم علیہ السلام دی سچی محبت حضور جی نصیب کرے وآخر دعوان الحمد رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلق سیجدنا محمد اللہ صحب اللہ اکبر الحمد اللہ الحمد اللہ رب العالمین وصل وصل رسول کریم سیجدنا ونبینا ومولانا محمد اللہ وصحب ام آباد پہلا اپیل جلی باکی اعلان بات پہل رچے کر رہا جنی تعالی بلہ دیر ہوئی دام سر دیر بچہ پڑ آیا والد دیر ہوئی مرحوم ہوگا ماں بچہری بیٹی دی اور بچے دون شادی کرنا چھون دی بیمار ہوئی اللہ تو انہوں توفیق دی حضر دی مدل کر دیو بیٹے بیٹی سمدھو شادی شدہ کر دیتے میرے توالی سرمایہ نجات من جانا اللہ توفیق دیتے حصہ پا دیا کمی نہ کر کرو ایک مذور پہنے بستر پھلیٹی نیا بچہ بچہ بچی بچہ 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 انشاءاللہ میرے توالی بچہ بچہ سرمایہ اللہ دیتے ساتھ پوچھو قرآن جو کسواند آواز واجو امہات میں سارے اخفانی رشتے ہیں قرآن پاک بیان ہے کہ محمد رسول اللہ بیوی امہ دی مام آوان اس تو حضور پر کی ہوئے حضور باپ ہے اس تو جو اس امہ جمدہ کلمہ کو خود حضور را بیٹا ہر بیٹی آپ بیٹی خیال کرنا چاہی اور یمین صاحب بھی محفل سے پیسر اتبار کہنا جلعہ بیب صاحبی رضی اللہ چھوٹا شکل کوئی چنگی نا عادت حنس مکھ بی جتے عورت کٹھی ہونے شگر مل دی بند آنے ایک صاحبی جلعہ ناراض ہو کہ اپنی بیخلا میں بہت بہت سلوک کروں وقت آیا کہ خود اللہ رسول نے اسے صاحبی میں رکھ کہ میں تیری بیٹی رشتہ تاؤنا تو انہیں بڑا خوش ہو کہ حضور میری تو بڑی عزت تفضائی کی ہے جنگ راضی ہو تو اپنے لینی جنگ جلعہ بی 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 پی پی رشتہ چاہوں دی بڑی خوش ہوئی سیر مٹھے تیری جلعہ عبیب نے توبہ 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 نبی پاک نے اپنی بچی پردے پیچھے سوندی خامد جواب دی بچی نے سون کے آکھ اللہ رسول نے مہد دی لگے کی 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 خیر کر لگے جب اللہ رسول نے مر لی جلعہ بی پسند کی تا کہ میں نزائے نہیں کر سکتے اونا تو میرا زیادہ خیر خیر خواہ کون کوئی نہ کر ہو حضور نے کہ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس بچی دنے نکات دعا کی تھی امام احمد فرمان بس بڑیاں حدیث سنی مر اس کتاب دے تو پیاری حدیث حسین نہیں لکھ حضور نے اس بچی نے میری خاطر قربانی دیتی او سوی اللہ مصبع خیر 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 اے اللہ جو میں مصرہ دار ہوں دینا پھاٹک کھول کر تیمی ورائیں اپنی طرف خیر دا وَلَا تَدَلَيْشَ اَلَا اَلَا زندگی جائنوں کوئی ناغواری یا تلخی تیجھ رہا کجی دکھنا بکھے حضرت جلعبی پھر ایک جنگل اندر شہید ہو گئے اللہ رسول اللہ سلام نے کہا دیکھو کرا کرا نہیں لبدا پھر خود حضور کہے کئی کافر قتل کر کے خود بھی شہید ہو گیا جائن وہ سے اللہ رسول نے لحظ محجد حضرت چلی ارچاند روگان کہا انا من جلعبی جلعبی میں جلعبی دونہ سمجھو میں اور ایک اور چار پائی مغان اللہ رسول نے پھر اپنے بازو پھیلائے اٹھایا لائچ رکھ اللہ کے دعا کی تی بازو بچی لے بارے جمع اللہ نے بطا خیرات کسے نہیں کسی مدین شریف ہر آدمی شوکر خدا رہا بہتنا میں نکاح کر رہا رسول کریم بہا پیس عمر ساہی مانت سارے پڑھار پینا بن کے رو اس کلمہ دی عزت کرو بڑی دولت جنہ تو ماں پہ دی گوہ چمیل گئی ورنہ جنہ لوگ ہی سانی ہندو کتھوں کلمہ نصیب ہونا شاہ تو ناظر یہ کہ انہوں حدیت ہو جائے ورنہ کافر مرد تو انہوں آرام نائے دولت نصیب ہوگی ایسی قدر کرو انہوں ہمیں حکیر نہ جانو جو کلمہ پردہ ہو دا مسئلہ کچھ چھڑو اپنے ربنو جا کے محبت کرو تو اسی نصیب خیال کرو رسول کریم علیہ سلام دا مرن آرام کوئی ہے میں شیخ اکبر دا امام شاہ رانی حضر میرے مرشد شیخ مدین مغربی حضر شیخ حضر جلانی خلیفہ پیران پیر بڑے بزرگ تو ایک شیر ناراض نفرد کرتا خواب رسول اللہ نے پوچھا تو فلان ناراض میں کہا میرے پیر نہیں چنگا جان آپ میں غیث بکھے تیرے پیر نہیں مند میں مند کیا مند کیا لازم کتاب تیرے پیر مند تیرے مند مند پھر اگر نہیں مند پیر چیز آیا محمد رسول اللہ مند میری صبح ہی جا کر راضی کر ورنہ کوئی دین تیرا مقام نہیں ہو نا تو میرے رشتے کھینٹی پھیرتی ہے آپ اپنے اگر دات موضوع دین مند بشک تو حسن دانے مند مگر باقی امد کیوں تنگ کر رہے خیال نہیں اچھا یہ ٹھائی قرآت کرو اللہ رسول علیہ السلام دیوان پروان اللہ ایسے رشتے نم ساڑھے نم مضبوط کرے حضور دیکھ آخرت دینا دیکھا 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 اور دوسرا اعلان کہ ماں مارد ماں افضی کاری فکی اللہ صاحب کو آگیا بچی درز بارت تیسی رسالے میں پڑھے اگر پاکستان میں شریع نظام قیم نہیں ہوتا اس میں پاکستان کا کیا قصور کوئی اگر کسی مسجد میں گھرے گھرے باندھ دیے جائیں تو پھر کیا مسجد نہیں رہی نہیں مسجد ہمارا کام ہے مسجد کو گنگی سے پاک کریں یا اللہ تعالیٰ کی تباہ کرنے کوئی سوچ دی دین نہ دشمنی کر اللہ حدیت دی سلام کی دعا کرو بکی ان بچان کافر دی کوئی نہیں دین دا علم ہی سکھا کرو کافر دی 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 مگر عدی امام ابو نیفر رحمت 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 مرد مسلمان رحمت رحمت مسلمان رحمت رحمت بکی دی دی امام مالک میں راضی ہو جنہا بکی عدالت بیت عمر بڑھنا چاہتا بے اولاد آدمی سے زیاد کبدا کر چاہتا مالک عمر بڑھ کوئی دیئے تنیے وہ سے میں انہیں ارخواہ دیئے 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 میں معاف کیا ہوں تھا تو روشیتا ہوں تھا اسے تو قاضی یا ردالت لیئے ہر آج ریکھ کے فیصلہ کرے تو معاف کرتا مگر معاشرہ دا مجرم ہے ملک فساد مچایا اسے تو تیرے معاف کرنا کرنی بڑھنی انہوں نے سزائی ملی آرے جنہاں آدمی رہا کیتا ہے انہوں نے اید بارے سے کسے انہوں شک نہیں رہا امریکانوں نے سب مان گئے بہنی رہا کوئی چہترینمیندہ نہیں نا چانک کوئی خدا انہوں نے لوگان دیئے کو پتے تیری فون نمبر سارا جو ملک جانو رہا ہے ایدہ کام پیسے منیں تےاری کے تاربان پاکستان سارا تندہیزہ سے ایک قتل دلے دیئے انہوں نے بالکل ہوا چھڑتا جاندہ سزائی موت تو کٹے دینی اور انہوں نے پوری ترہا پچھا جاندہ انہیں بندے پھڑے جاندے سے ملک جو جی لے نا کو پیسہ کھا کیا گانا آئی پھر دیں مرد چھڑا لیا ہوں اور بہانیں بنا رہے ہیں کس طرح سے اکی دن نا جے ہائی کورج معاملہ کیا بے افیل کرنے دا موقع سپریم کورج جاؤ اے دن یکی کچی سلمان تحصیر نے بسارہ عذاب کی نظام پیچھے سر کی اہمیں ایک قد دیکھیں جا جنہیں فیصلہ سناتا ہے اب بھی ان چھوٹی رجاج چلا گیا وارث بھی ان نہیں لب دے پہ اس سارا پاکستان نا اور اسلام نا سمنا دشمن ہی کرنا نہیں کہ ایک چور اگر پکڑے آئی گیا دیرا بالکل اس ملک کو تباہ کر لی ساتھ سے پوری طرح حصہ لے رہا اسی آرام نہ ہوں کر دے اور تیارہ پہلا ہی کھڑا جا جنہے دے فیصلہ دے نہیں سنایا لاہور ائرپورٹ پہلا ہی تیارہ کھڑا سب گلہ تیہ کی تھی ہیں بس اللہ یہ نہ حکمرانوں غیرت دے کچھ ہم یہ دے اپنے ملک کر دیں دی کوئی لاجر اکھ لیں اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی و ازواج امہات المومین و ذریت ہی و اہل بیت ہی کما صلیت علیہ عبراہیم انکا حمید مجید و بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارک علیہ عبراہیم و علیہ عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منو والانوات اللہم منصر الاسلام والمسلمین و خضر الکفرات والمشرقین ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و اجتائید القربا و ینہان الفحشائے والمنکر والبغی یائدکم لاللہ کم تذکرو خیر